بولی ووڈ کو خیر بات کہہ دینے والی زائرہ وسیم نے بھارت کی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے زائرہ وسیم نے محض تین فلموں سے بولی ووڈ میں نمائی مقام حاصل کرنے کے بعد جولائی 2019 میں مذہب کی خاطر شو بیز انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا تھا اور اب مکمل پردہ کرتی ہے کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں ہجاب پر پابندی پر زائرہ وسیم نے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہجاب کے معاملے پر یہ سوچنا کہ وہ اب کا اپنا انتخاب ہے لاعلمی کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ ایسا اکثر اتمنان لاعلمی کے باعث کہا جاتا ہے ہجاب انتخاب نہیں بلکہ اسلام میں فرض ہے تو جب ایک خاتون ہجاب پہنتی ہے تو وہ اپنا فرض ادا کرتی ہے اکیس سالہ زائرہ وسیم نے کہا میں بطور ایک خاتون شرگزاری اور آجزی کے ساتھ ہجاب پہنتی ہوں اور اس پورے نظام کے خلاف مضاہمت کرتی ہوں جہاں خواتین کو مذہبی فرائز پورا کرنے سے روکا اور حراسہ کیا جاتا ہے انہوں نے مزید کہا مسلم خواتین کے خلاف تصب اور ایسے نظاموں کو تشکیل دینا جہاں انہیں تعلیم اور ہجاب میں سے کسی ایک کا انتخاب اور ایک کو چھوڑنا ہو مسلم خواتین کے لیے پہلے تو اپنے ایجنڈے کے لیے پہلے چند مخصوص چیزوں پر عمل کرانے کی کوشش اور پھر ان پر تنقید کے عمل پر زائرہ وسیم نے تنقید کی انہوں نے کہا ایسا کوئی اور آپشن نہیں جو انہیں مختلف منتخب کرنے کی حوصلہ افضائی کرے یہ ان افراد سے تاثب نہیں تو اور کیا ہے جو تصدیق کر چکے ہیں کہ وہ سپورٹ کی اداکاری کر رہے تھے خواتین کی ترقی کے نام پر ایسی بنیاد تعمیر کرنا جو ان کی زندگیاں زیادہ بتر بنا دے افسوس خیال رہے کہ کرناٹک کے ریاستی انتخابات اگلے سال ہوں گے جبکہ بھارت میں اگلے عام انتخابات نئی دو ہزار چوبیس میں ہوں گے کرناٹک میں موجود مسلم خاندانوں کا کہنا ہے کہ ہجاب پر پابندی سے مسلمان کمیونٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے جس کے تحت کچھ اسکولوں نے ہجاب پہنے والی لڑکیوں اور خواتین کو داخل ہونے سے انکار کر دیا کچھ مسلم طلبہ اور والدین نے ہجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کیا جس کے رد عمل میں ہندو طلبہ نے اپنے گلے میں زافرانی رنگ کے دو پٹے ڈال کر مظاہرہ کیا جو عام طور پر ہندو پہنتے اس حوالے سے کرناٹک کی ہائی کوٹ میں مقدمے کی سماعت جاری ہے خیال رہے کہ زائرہ وسیم نے دنگل کے علاوہ آمیر خان کی ہی پروڈیوز کردہ بلات بسٹر فلم سیکریٹ سپرسٹار کے علاوہ پر یانکہ چوپڑا کے ساتھ فلم اسکائے از پنٹ میں کام کیا تھا جو دو ہزار انیس کے اختتام پر ریلیز ہوئی تھی زائرہ وسیم نے صرف مذکورہ تین فلموں میں ہی کام کیا تھا اور انہیں کافی شہرت ملی تھی شو بس کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تصاویر اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی تھی جبکہ مددہوں کو بھی اپنی تصاویر اور ویڈیوز ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا موسیقی